مرد فرائنز مرد فرائنز بلکم کرتے ہیں پوکارڈی میتسا کے بیوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بڈر فلائی پی کے بارے میں بڈر فلائی پی یا ایشین بنگ پیگنٹ اور اس پر جو ہیں فلاورز آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کوئی بھی ہو وہ جاتا ہے لیکن جب تک اس پر فلاورز نہ لگیں جب تک اس پر فروٹ نہ لگے تب تک اس کا پلانٹ لگانے کا مزہ نہیں آتا تو اب آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس پر اتنے سارے برز اتنے سارے فلاورز چھوٹے سے پوٹ میں وہ کیسے تو پہلی بات جو ہے وہ فرٹلائزر اور دوسری بات اس کی پروننگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک شاکر پر دو دو تین تین برز ہیں تو اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ یہاں سے کٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں سے کٹ ہے اس طرح سے یہ ٹوپ سے کٹ ہے پروننگ جو ہے ان کی ماسٹ ہے لیکڈ فرٹلائزر پروننگ یہاں سے کٹی ہوئی ہے اس کی میند سٹیم کٹی ہوئی ہے اس طرح سے پروننگ کر کر کے جو ہے وہ ہم یہ اپنا بونزائی ٹائپ بنا رہے ہیں اور اس کے لئے میند تو کافی لگتی ہے ٹائم بھی لگتا ہے لیکن پلانٹ خوبصورت ہیلڈی اور فلاور سے بھرپور بھی آتا ہے اب کیونکہ اس پر فلاور جائیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں تو ہم اسے ہر ریسٹ نہیں کریں گے اس پر پھلیاں بھی لگنے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے فلاور بھی بنتے رہیں گے دو تین پھول ڈیلی کھلیں گے اور باقی جو ہے وہ نیکس ٹو نیکس ٹو نیکس ٹو نیکس ٹو نیکس کھلتے رہیں گے اب جو ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اسی طرح اس کے شیب میں چھوڑ دینا ہے لیکن اس کے جو اوپر والے ٹوپس جو ہیں یہ ہم کٹ کریں گے لیکن فلاور کھلنے کے بعد فلاور کھل جائیں گے پھر ہم اسے یہاں سے کٹ کر دیں گے یہاں سے کٹ کریں گے تاکہ اس کا پھلاو نیچے کی طرف رہے اوپر کی طرف نہ جائے اس میں فرٹلائزر جو ہم دے رہے ہیں وہ کاؤڈنگ ہے اب دیکھ بھی سکتے ہوں گے کاؤڈنگ جو ہے وہ اب یہ بھی اس میں پڑا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیزول ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسے این پی کے جو ہے ٹونٹی 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 وہ بھی پندرہ دن بعد اس میں لیکوڈ کر رہے ہیں ساتھ ہم دے رہے ہیں اسے مسٹرڈ کیک وہ بھی پندرہ دن بعد تقریباً دس گرام جو ہے وہ ایک لیٹر کے اندر اس کو ڈیزول کر کے دو دن رکھ کے پھر اس کو جو ہم دیتے ہیں اس میں فاس فورس اور نیٹروجن کی طدا تھوڑی اچھی ہوتی ہے اور سیکنڈلی ہم چیز دے رہے ہیں برانہ پل وارٹر اس کے اندر پوٹاش کافی بہتر ہوتا ہے جس سے فلاورز جائے وہ اچھی آتے ہیں اور اس کے بعد ہم دے رہے ہیں اسے کوفی گراؤنٹ یعنی کہ ٹی لیوز جو ہیں جو ہماری چھائے کی پتی ہوتی ہے پرانی ڈیوز ہوئی اس کو ہم ساف کر کے دھو کے سکا لیتے ہیں اس کے بعد ایک سے دو چمچ تین چمچ وہ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں مہینے میں ایک دفعہ اس کے اندر نیٹروجن ہوتا ہے اور ایستہ ایستہ ڈیزول ہوتا ہے اس لیے کافی اچھا کام کرتا ہے وہ اس کے بعد آپ اسے پون میل دے سکتے ہیں اس کے اندر فاسپورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ اسے ایپسم سال دے سکتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ آدھا چمچ بارہ انچ کے گملے میں بہت ہے اگر آپ نے ڈریکلی نہیں دینا تو آپ سپریے کر سکتے ہیں پلانٹ پر سپریے کرنے سے بھی وہ نتائج ملیں گے باقی اس کے فلاورز کی جو ہے ٹی بنتی ہے ٹی میں نہیں پی ہوں گا کیونکہ مجھے اور پرابلمز ہیں تو اس وجہ سے ٹی میں نہیں پی سکتا اس کی باقی یہ دیکھنے میں جو ہے وہ بہت خوبصورت بہت ہیلڈی اور بہترین پلانٹ ہیں اس کا اس کو آپ پروپر گیٹ جو ہے وہ سیلڈ سے کر سکتے ہیں آج کل سیزن ہون ہے اور میرے پاس اس کے اور بھی کاف سارے پلانٹ ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میرے پاس اس کے پلانٹ ہیں اور اور ان کو سٹار سے ہی ان کو ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اگر ٹریننگ نہیں کریں گے تو یہ اس شکل میں آ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ٹریننگ اس کی نہیں کی تھی نرسیر سلا کے ڈریکٹ لگا دیا تھا اور یہ جو ہے تقریباً پندرہ فیٹ تک یہ پہنچ چکا تھا اب میں نے جن جولائی کے اندر اس کی جو ہے کٹنگ کر دی تھی ساری یہاں سے رکھے کٹ کر دیا تو اوپر سے ساری ختم کر دی تو پندرہ دن بعد بیس دن بعد سے دوبارہ سے جو ہے ایستہ 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 سٹارٹ اس نے پکڑ لیا تھا اب میں نے یہ جو اوپر شاہ سے جاری تھی میں نے دوبارہ ریموف کر دی ہیں کٹ کر دی ہیں اور ایستہ ایستہ اس کی بھی ہمیں کلیاں دیکھنے کو مل جائیں گی اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سٹارٹ سے کرنے پڑتی ہے جیسے یہ سیٹ سے اب گروہ ہوئی ہیں تو اس کے اوپر سے ٹاپ سے جو ہے میں نے کٹ کر دیا سب کے ٹاپ سے یہ جیسے تین لیوز کا سیٹ پورا ہوتا ہے پانچ لیوز آنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے ریموف کر دیں اوپر والی کمبل جو ہے اس کی وہ ریموف کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ سائٹ سے برانچے نکلیں گی اور یہ گھنہ بنے گا پھر تھوڑا سا او اس کو پورے کو ریموف کر دیں پھر اس کو اٹھنے دیں پھر تھوڑا سا اوپر جا کے اس کو پورے کو ریموف کر دیں گلائی کے اندر اس سے بہت زودہ شے بنتی ہے اور فلاورنگ وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کرنا بھولئے گا چینل کو سبکرائب کرنا بھولئے گا اپنا خیال رکھئے خدا حافظ